مرادباد کے تھانہ بھوچپور کے علاقے پیپل سانہ میں چوکھٹ کے سامنے بیچنے پر ماسوم کو آگ لگا دی گئی جس سے ورگ بھگ 20% جلس چکا ہے پریوار والے جلسی حالت میں بچے کو تھانہ بھوچپور لے کر پہنچے جہاں پولس نے ماتر مضرووی چٹھی بنا کر لاچار پتا کے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بچے کو علاج کے لیے زلہ سپتار لے جائے جانے کی سلحہ دیتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے بتایا جاتا ہے کہ پیپل سانہ نواسی چھوڑی بیچنے والے آریف کا آٹھ ورشیے شویب اسکول جاتا ہے پڑوس میں کھیلتے کھیلتے وہ پیتل کاروباری راہل کے گھر کی چوکھٹ پر بیٹ گیا راہل کے بیوی نے شویب کو چوکھٹ سے ہٹنے کو کہا لیکن میں نہیں ہٹا آروپ لگائے گیا ہے کہ راہل کے چودھا ورشیے بیٹے اور اس کے بیوی شازیہ نے بیٹھے شویب کی کمیز میں آگ لگا دی جس سے وہ بری طرح جلز گیا بچے کو آگ میں گھرا دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس کے مدد کرتے ہوئے آگ بجھائی خبر ملتے ہی شویب کی گھر والے موقع پر پہنچے اور کارواہی کے لیے تھانہ بھوچپور پہنچے جہاں پولیس نے مضرووی چٹھی جھلسے بچے کے پتا آریف کو دیتے ہوئے زلہ اسپطال بھیج دیا ہے جہاں اس کے حالت گمبیر بنی ہوئی ہے آریف نے بتایا کہ اس کا بیٹا ابھی پڑھائی کر رہا ہے گھوچپور پولیس کے اور سے اب تک کوئی کارواہی نہیں کیے جانے سے جھلسے بچے کے پریوار والوں میں کافی روشویات تھے آپ نے پولیس میں شکایت کی پولیس میں شکایت کی پولیس میں رات شکایت کری تھی رات اسے پکڑ کے لیے آئے تھے کسی کا کہنے پہ پولیس نے اسے آدمی کو چھوڑ دیا آپ کا کیا نام ہے محمد آلی اور کسی چھوڑا ہے کیا نام ہے راہیل 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 اور اس کا لڑگا ابدللہ ابدللہ کتنا بڑھا ہے وہ 11-12 سال کا راہیل کیا کرتا ہے راہیل کام کرتا یہ کیا کرتا ہے راہیل پتھا یہ پڑھتا ہوں کیا نام ہے اس کا سیر کونٹی کلاس میں یہ تکترے میں آپ کیا کرتے ہیں نیا چھوڑے بھی دمائن میں